اسلام علیکم میں ہوں گلاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلاب یوٹیوب چینل دوستو وارسائب کی طرف سے پانچ نئی اپ ڈیٹ آئی ہیں جو کہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں ان کا پروسنگ کیا ہے جو ہے ان کا کام کیا ہے سارا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ساتھ میں ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب کو سبسکریب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکریب کر کے گھنٹی کو لازمی دبانا ہے تو دوستو ہم چلتے ہیں سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف جو ہے ان میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلی جو اپ ڈیٹ ہے وارسائب میوٹ ویڈیو آن فار اسٹیٹس مطلب کہ آپ کو پتا ہے دوستو انسٹاگرام میں کیا ہوتا ہے کہ انسٹاگرام میں جو اسٹیٹس ہے ہم اس کو بھیجنے سے پہلے اس کا جو ویڈیو کا جو آڈیو ہے اس کو میوٹ کر سکتے ہیں اب وارسائب نے بھی لانچ کیا ہے کہ آج کے بعد مطلب میرے پاس تو اپ ڈیٹ آ چکا ہے اگر آپ بھی اس وارسائب کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کے پاس بھی یہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ آ جائے گا آج کے بعد جو ہے نا آپ ویڈیو جب بھی بھیجیں گے تو اس کا آڈیو اگر آپ میوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میوٹ کر کے اپ لوڈ کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو پہلی اپ ڈیٹ اب دوسری اپ ڈیٹ کی میں طرف آپ کو چلتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ وہ ہے دوسری اپ ڈیٹ وارسائب ایکسپیرنگ میڈیا جی یہاں آپ کو پتائے کہ کچھ وقت پہلے وارسائب نے ایکسپیرنگ میسیج کے نام سے ایک اپ ڈیٹ نکالا تھا اب جو ہیں وارسائب ایکسپیرنگ میڈیا کے نام سے بھی انہوں نے اپ ڈیٹ نکالا ہے اس کا جو پروسنگ ہے اس کا سٹیپس ہے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا چلوں ان کی وہ یہ ہیں کہ اگر میں کسی دوست کو مثال کے طور پہ میسیج کرتا ہوں اور ایکسپیرنگ میڈیا کو آن کرتا ہوں تو جیسے ہی وہ دوست میرا میسیج دیکھے گا تو اٹومیٹکلی وہاں سے گائب ہو جائے گا مطلب ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ جو اپ ڈیٹ ہے دوستو یہ نیو اپ ڈیٹ ہے اور یہ وارسائب میں آ چکی ہے اور پہلے جو میں نے بتایا اسٹیٹس والا وہ بھی آ چکے یہ بھی آ چکی ہے اپ ڈیٹ اب اگر نہیں کیا تو اپ ڈیٹ کر لیں مثال کے طور پہ کافی سارے دوست اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہم جو بھی وارسائب پہ میسیج کرتے رہتے ہیں تو وہ ہم مطلب ایک ہی میسیج پہ ریمو ہو جائے ہمیں ریمو ہو نہ کرنا پڑے تو دوستو لانچ کر دیا ہے پر یہ اچھا بھی ہے کافی سارے دوستوں نقصان بھی ہے کیونکہ کافی سارے دوست یہ ہی کہہ رہے تھے کہ یار اس میں جو ہے نا لیمیٹیشن کا اگر وارسائب کا جو ہے نا آپشن رکھے اس میں ایکسپیرنگ میڈیا میں تو زبردست ہو جائے گا کیونکہ اگر لیمٹ ہو جائے گی تو ہم کسی دوست کو اگر وہ کوئی بھی ویڈیو ہو گیا میسیج ہو گیا سینڈ کرتے ہیں تو ان کی لیمٹ رکھ لیں گے کہ بھائی اس لیمٹ تک آگر آپ نے اگر سکرین شوٹ یا اس ویڈیو کو سیو نہیں کیا تو وہ اوڑ جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دوستو آپ چلتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری اپ ڈیٹ کی طرف وہ تیسری اپ ڈیٹ ہے وارسائب چیٹ وارسائب چیٹ ری ڈیلیٹر مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ارکیوڈ کے نام سیملا یا ارچیوڈ بھی بولا جاتا ہے ارکیوڈ بھی بولا جاتا ہے کوئی بھی ہم چیٹ وارسائب گروپ ہو گیا یا پھر ہم چیٹ ہو گیا کوئی دوست کا اس کو ارکیوڈ میں رکھتے ہیں اور وہ جو ارکیوڈ ہوتا تھا وہ لاسٹ میں چلا جاتا اب وہ نیو اپ ڈیٹ آیا ہے کہ وارسائب ری ڈیلیٹر مطلب ری ڈیلیٹر کا جی ہاں اگر آپ کوئی بھی چیٹ ری ڈیلیٹر میں رکھنا چاہتے ہیں ویکیشن میں جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں اور آپ یہی سوچتے ہیں کہ ان کے نوٹیفیکیشن بھی ہمارے پاس نہ آئے ہیں جب تک میں اس کو ارکیوڈ کو مطلب ری ڈیلیٹر کو اوپن کر کے دیکھوں اس وقت تک میرے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہ آئے اسی دوست کا ٹھیک ہے تو یہ جو ری ڈیلیٹر چیٹ کا یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ بھی کافی سارے دوستوں کے پاس آ چکا ہے جو کہ بیٹا ورجن میں ہیں یا پھر کافی سارے دوست جو ہیں یوز کر رہے ہیں بیٹا ورجن ان کے پاس یہ اپ ڈیٹ آ چکا ہے جی ہاں یہ زبردست اپ ڈیٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے اب چوتھی اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں کافی سارے دوست یہی سوچتے رہتے تھے کہ یار ایک وارٹس ایپ کو ہم جو ہیں دوسرے لپٹاب میں یا پھر موبائل میں یا کمپیوٹر میں کس طرح سے چلائیں مطلب کہ میرے پاس بھی چلے آپ کے پاس بھی چلے ایک ہی نمبر وارٹس ایپ کا ٹھیک ہے اب وارٹس ایپ نے لانچ کیا ہے وارٹس ایپ ملٹی ڈیوائیس سپورٹ مطلب کہ اگر جیسے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایپل میں ہے ٹھیک ہے ایپل میں جو ہے نا ایکو ہے جیسے کہ ٹھیک ہے وہ ایکو کا والا سسٹم ہے وہ واش میں بھی ہے ایپل واش میں یا ایکو میک میں بھی ہے اور آئی فون میں بھی ہے اس طرح کا وہ ایک ہی چیز مطلب کہ آپ سب مطلب چیزوں پہ چلا سکتے ہو اس طرح وارٹس ایپ نے بھی نکل کر کے نکال آئے کہ اب جو ہے نا اس دور میں اگر وارٹس ایپ کو آپ ملٹی ڈیوائیس میں چلانا چاہتے ہو جیسے کہ کمپیوٹر ہو گیا یا پھر موبائل ہو گیا یا پھر آپ لپٹاب میں چلانا چاہتے ہو تو آپ مطلب کہ ان کا جو وائی فائی ہوگا وہ ایک ہی وائی فائی کنیکٹ ہوگا تو پھر آپ ایک ہی وارٹس ایپ نمبر ہر جگہ پہ چلا سکتے ہو چاہے وہ سو لپٹاب ہو چاہے وہ سو نمبر ہو مطلب ان کا جو وائی فائی جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوگا وہ ایک ہی کنیکٹ ہوگا پھر آپ ازلی چلا سکتے ہو یہ زبردست اپ ڈیٹ ہے وارٹس ایپ کی طرف سے کیونکہ کافی سارے دوستوں کو بھی اچھا لگے گا اور مجھے تو زیادہ اچھا لگائے اب پانچویں اور آخری اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وارٹس ایپ کی طرف سے پہلے جو انٹرنیٹ فنگر پرینٹ کا ایک اپ ڈیٹ آیا تھا آپ کو پتا ہوگا کافی سارے دوست یوز بھی کر رہے ہیں کیونکہ فنگر پرینٹ تو کافی سارے دوستوں کے موبائل میں ہے تو وہ فنگر پرینٹ کا آپشن جو ان ان کے پاس آ گیا ہے وہ یوز بھی کر رہے ہیں اب دوستو وارٹس ایپ نے جو ان فیس لاک بائی میٹرک فیس لاک کا جو انٹرنیٹ کیا ہے جو کہ اپ ڈیٹ ہے تو دوستو یہ تو زبردست اپ ڈیٹ ہے کیونکہ وارٹس ایپ میں پہلے نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے وہ فنگر پرینٹ کا انلی ہوتا تھا اور فنگر پرینٹ سے ہی ہم وارٹس ایپ جو ان اپنا اوپن کر سکتے تھے اب جو ان لاؤنج کر دیا گیا ہے کہ اب آپ کو وارٹس ایپ میں بائی میٹرک فیس لاک کا بھی یہ اپشن ملے گا وارٹس ایپ میں جی یہاں تو دوستو یہ تھی پانچ اپ ڈیٹ آپ کو ان میں سے کون سی اپ ڈیٹ اچھی لگی نیچے کامنٹ کر کے مجھے بتائیے لازمی کیونکہ آپ کا کامنٹ کا مجھے انتظار رہے گا لازمی کامنٹ کر کے بتائیے اور اس کے علاوہ اچھی اپ ڈیٹس وارٹس ایپ کی ہو گئی یا فیس بک کی ہو گئی یا یوٹیوب گوگل ایڈسن کی ہم ان کی اپ ڈیٹس اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب پہ دیتے رہتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکریب نہیں کیا تو اجازت انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ گوڑ بائی